صرف پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی سٹرٹیجی ہے کیا مطلب کچھ سمجھا دیجئے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ نے کہا پارلیمنٹ سے حصیفہ دیں گے حصیفہ جو ہے وہ ہوا ہو گئے آپ نے کہا سنیڈ الیکشن کا انتظار کریں گے ٹھیک ہے انتظار کریں پھر آپ نے کہا لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ نے کہا فروری کی پہلی جنوری کی پہلی تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان کریں گے آج میں نے خیال ہے انیس تاریخ ہو چکی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہم اداروں سے انصاف چاہتے ہیں صرف پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ کس سے کیا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے لیگل آپشنز استعمال نہیں کریں گے تو ہم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا ہم نے کہا ہے ہر قسم کے پارلیمانی آپشنز ہو اس کے بعد سیاسی آپشنز جو بقی بقایا ہے اور یہ بھی ہمارا حق ہے اور مجھے یہ بتائیے کہ وہ جالی صادق اور امین جو لوگوں کو کہتا تھا کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی چاہیے وہ ساڑھے چھ سال سے کس بات کا سٹے لے کے بیٹھا ہوا ہے اگر اس نے چوری نہیں کی اسرائیل اور انڈیا کے پیسے نہیں لیے تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتا ہر روز کیوں چھپتا ہے اور الیکشن کمیشن کس مرض کی دعا ہے جو چھ دن میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے وہ چھ سال سے پڑھا ہے یہ بات ٹھیک ہے سر آپ کا یہ موقف اپنی جگہ ہوگا اور آپ اس کو ثابت کل کو کر دیتے نہیں کرتے ہوئے کے لئے بات ہے لیکن سر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ کا لیکل آپشن استیار کرنے کا بھی حق ہے لیکن کسی ایک پہ سٹے نہیں کر رہے نا سر آپ آپ پہلے کہتے ہیں سیفے دیں گے بعد میں کہتے ہیں نہیں جی اب بھی نہیں دیں گے ابھی ہم پارلیمان کرنا جا کے جنگ کریں گے پھر پارلیمان کی جنگ کا کیا ہوتا ہے کسی کو کیا پتہ نہیں اب آپ کہنے ہی جب ہم ادارے سے کہیں گے وہ اپنا کام کرے سر آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے دیکھیں ایک میں آپ سے ارض کروں دیکھیں ہم ابھی کوئی سٹیفوں کی آپشن سے پیچھے نہیں ہوئے ہم نے تو اضافہ کر دیا ہے ایک اور بات کا کہ دھرنا پنڈی یا اسلام آباد میرا مطلب اب تو ہم نے اس کا اسکوپ بڑھا کر دیا ہے اور اس کے بعد کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ وہ ادارے جو غیر قانونی طور پر اس حکومت کو لانے میں اور اس حکومت کو کھڑے رکھنے میں اور اس جماعت کو کھڑے رکھنے میں میرا مطلب اپنا رول نہیں پلے کر رہے وہ کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم چاہے کہ بھی وہ قانونی طور پر وہ تمام ذابطیں پورے کیے جائیں اور اگر انہوں نے چوری اور ڈاکا یا انہوں نے پیسہ جو ہے وہ اسرائیل اور لیا انڈیا سے تو وہ پتہ چلے سو ہم اپنے کسی سیاسی آپشن سے پیچھے نہیں ہوئے اور میں آپ کو بتا دوں اور دھرنا اس قسم کا سخت ہوگا عوامی عدالت لگے گی اسی الیکشن کمیشن کے باہر اور پھر فیصلے پھر نہ کہیے گا کہ اس میں کسی سے زیادتی ہو گئی پھر فیصلے سڑک پر ہوں گے لوگ جانتے ہیں اس میں دو جما دو کا کیس ہے یہ سالو کیوں نہیں ہو رہا اس میں کیوں بدنی تھی دکھا رہے ہیں کیوں جان کے ڈیلے کر رہے ہیں کیوں اس کو عمران خان کو فائدہ دے رہے ہیں کیوں پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہے ہیں وہ اوپر سے اتری ہوئی ہے ہمارے لیے اور آپ کے کیا کہتے ہیں سٹینڈرڈز اور دوسروں کے لیے اور ہمارے لیے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ اور ہم ڈسکوالی وائی ہو جائیں بیٹے سے تلخانہ لینے پہ آپ اسرائیل یہودیوں سے انڈین سے جنتہ پارٹی سے لیں اپنا ڈونیشنز ہنڈی سے مگوائیں اپنے سائنوں سے اکاؤنٹ کھلوائیں اداروں کی اور اداروں میں بیٹھے چنگ شخصیات کی نجائز حمایت ہے اسی وجہ سے پاکستان پہ یہ نلائک جو ہے وہ مسلط ہے اور اسی نلائک کی وجہ سے آٹا چینی روزگار کشمیر چھنا ہے